دوستوں پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں بابا قیدارناتھ کے درسن کرنے کے لیے نکل چکا تھا اور فائنل اس ویڈیو میں میں بابا قیدارناتھ کے درسن کرنے والا ہوں بابا قیدارناتھ کے مندر کی پہلی جلک تو جی بھکتوں آخر کار بابا قیدارناتھ کے درسن ہوئی گئی پیتھے کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں بابا کیدارنات کا دھام ہے ساندار سکھر ہے جو فوٹو میں ویڈیو میں آن لائن یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے تھے آج لائیو وہاں پر اپستی تین ساکسات بابا نے کچھ سالوں کے بعد بلایا ہے لیکن آخر کار بلا ہی لیا جے بابا کیدارنات ہر ہر مہا دیو ہمارا ٹوکر نے درسند کرنے کے لیے اور آج کی ڈیٹ ہے اس لیے آج کوئی لے لیا تھا اور ابھی درسند کرنے جا رہے ہیں ادھر دیکھو کتارنات کوریڈور کا کرسکن چل رہا ہے مزدور کام کر رہے ہیں یہاں پر ادام کے وکاس کے لیے اور یہاں سے روڈی وغیرہ لے کے دا رہے ہیں اس طرح کام کر رہا ہے ابھی بھی اور جس طرح سے کام کر رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ بہت ہی ساندار اور بھاویا کوریڈور بننے والا ہے یہ لائن دیکھو بھئی کافی لمبی لگ بھگ آدھا کلومیٹر کی ہوگی اور ایک کلومیٹر کی لائن ہے پیچھے کی طرف مندیر ہے اس طرف لائن جا رہی ہے ہم لوگ ابھی دس بجے لائن میں لگے ہیں دیکھتے ہیں کب تک باری آتی ہے لگ بھگ چار گھنٹے تو مان کے چل رہے ہیں یہ بھئی یہاں پر آدھی یوگی کی سٹیچیو مل رہے ہیں اور اس طرف چار دام کی پکچر ہے چھوٹ چھوٹے کیدارنات کی مندیر بھی مل رہے ہیں یہاں پر شیولنگ ہے ہندی ہے لائن میں لگ بھگ ڈیٹھ گھنٹہ ہو چکا ہے ساڑھے گیارہ بات چکا ہے لیکن موسم بھی کافی خراب ہو رہا ہے اس لئے میں جا رہا ہوں واپس کیمپ میں رہنکورٹ لینے کے لیے رہنکورٹ لینے کے لیے رہنکورٹ لینے کے لیے تینٹ کے پاس آیا یہاں پر اور یہاں پر بھائی صاحب تالہ لگا ہے جو ارنر ہے وہ تالہ لگا کے چلا گیا ہے اب تین کلومیٹر پیچھے سے آیا ہوں میں وہاں پر بیسے جگہ تو روک رکھی ہے میرلائن کے لیے بھائی کال کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کب آتا ہے وہ آئے گا تب رہنکورٹ لیں گے کیونکہ موسم کافی بھینکر ہو رکھا ہے کافی باری سہ رہی ہے تو بینہ رہنکورٹ لے جاناں بھول گئے تھے دیکھتے ہیں کب آتا ہے فائنلی فائنل دوستوں انتدار کی گھڑی سماکت ہونے والی ہے ہم پہتنے والے ہیں لگو پندہ بیس منٹ کا سمیہ لیکن پہلی جلک بابا کیدار ناس کے مندر کی دکھائی دے گئی ہے لگو ہم لوگ دس بجے لائن میں لگے تھے لگو دو بد چکے ہیں لگو چیار گھنٹے ہو چکے ہیں ایک گھنٹہ اور ہے صرف ایک گھنٹے کا انتظار اور ہے آپ کو پہلی جلک دکھا دیتا ہوں بابا کیدار کی یہ دیکھیں دوستوں سامنے کی طرف بابا کیدار ناس کے مندر کی دوجہ دکھائی دے شکھر دکھائی دے رہا ہے ہر ہر مہادیو سمبو پہلی جلک بابا کیدار ناس کی جو صرف فوٹوز اور ویڈیوز میں دیکھتے آئے تھے آج آخر کار فائنلی سالوں کے انتظار میں سالوں کے انتظار کے بعد بابا کا شکھر دکھائی دے ہی گیا اور جلد ہی بابا کا شیو لنگ بھی دکھائے دے گا دوستوں اگر کوئی آپ سے پوچھے کی سورگ کہاں ہے تو بینا کسی ہچک کے بتا دینا کی سورگ یہاں ہے دیکھ لو بھئی کر لو درسن بابا کیدار کی پہلی جلک کے آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بابا کیدار کی کیدار ناس کے مندر کی پہلی جلک اور دھوزہ درسن کر لیجئے اور بابا کے ہر ہر مادیو کا نعرہ لگا لیجئے آخر کار چار گھنٹے کے لمبے جزار کے بعد میں ہم لوگ کیدار ناس دام کے مکھی پرانگر میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے کیدار ناس دام کا بہویہ پرویش دوار تو جی بھکتوں آخر کار بابا کیدار ناس کے درسن ہوئی گئی پیتھے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بابا کیدار ناس کا دھام ہے ساندار سکھر ہے اور آگے کی طرف ساندار بھون بنا ہوا ہے ساندار جو فوٹو میں ویڈیو میں آن لائن یوٹیوب وغیرہ پر دیکھتے تھے آج لائیو وہاں پر اپستیتے ہیں ساکھ ساتھ بابا کیدار ناس کے درسن کیے ہیں ابھی درسن کرنے کے بعد میں سیدھے آئے ہیں اور سوبھاگیا کی بات دیکھئے درسن کر کے باہر آئے اس کے بعد میں تین سے پانچ تک یہ مندر کے کپاٹ تین سے پانچ بند رہتے ہیں جیسی درسن کر کے باہر آئے پندیتور اندر آئے منتر اتار کے لیے تاکہ یہ کپاٹ بند کی رہا سکے تین سے پانچ بجے تک دو گھنٹے کے لیے تو بھگوان کی کرپا ہے ہمارے اوپر کی درسن آرام سے ہو گ اور بہت ہی بڑیا لگ رہا ہے بہت اچھا پھر اور بابا کی کرپا ہے کہ بھائی صاحب یہ بابا کیدار ناس کا دام یہاں پر لینے ہیں آئے ہیں آسیر باد بابا نے کئی سالوں کے بعد بلایا ہے لیکن آخر کار بلاہے لیا جے بابا کیدار ناس ہر ہر مہا دیو دوستو آج کے سمی میں کیدار ناس دام آنا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے خاص کر آج کے یواؤں کا اور میرا سوبھاگیا ہے کہ میں آج کیدار ناس دام کے ساکھ ساتھ درسن کر رہا ہوں بابا کیدار ناس سے ملنے کے بعد میں میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بابا کیدار ناس کے بھوی اور شندر دربار میں آنے کی خوشی کو میں سبدوں میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں تو ویسے اب یہ ہے بابا کیدار ناس کا ساندار بھویہ مندیر اور پیچھے کی طرف ہے بھیم سیلا جیسا کہ پتہ کا دوزہ تیرم جو تاسدی آئی تھی تب یہ چٹان یہاں پر آ کر ٹک گئی تھی اسی لئے بابا کا جو بھاڑ تھی وہ ساری آس پاس سے نکل گئی تھی اور کیدار ناس کا مندیر سرسک تھا مہاکال کو کون جو کالوں کا کال مہاکال ہے اس کا کوئی کیا بال بانکہ کر سکتا ہے جے مہاکال دوستوں جیسا کہ کپاٹ بند ہو چکے ہیں اس لئے سبھی بکتوں کو روک دیا گیا ہے اور سبھی بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پر تین سے پانت بجے کپاٹ بند ہو جاتے ہیں اور لگ وقت دو گھنٹے کے بعد میں کپاٹ واپس کھلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی جو سردالو ہیں فلال بیٹھ گئے ہیں کیونکہ دو گھنٹے کے بعد واپس درسن کرنے کا صوبہ یہ ملے گا تو پیچھے کی طرف خوبصورت وادیاں خوبصورت پروت ہمالے کی خوبصورت پہاڑیاں دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے کی طرف ساندار بابا مہادیو کا یہ دھام ہے دھام پر مہادیو ویرازمان ہے یہاں پر کتنا ساندار اور کتنا منگل میں اوسر ہے کہ ہمیں سباگیاں ملا یہاں پر آنے کا ہر ہر مہادیو تو پیچھے گوری بابا جو ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھ ہیں تو یہ ہے مہادیو کا مندر اور نہاڑتے رہیے اتنی دیر آپ نہاڑ سکتے ہیں کیونکہ آنکھیں تھکے گی نہیں مہادیو کے درسن کرتے کرتے ہیں بابا کے دھام کو جتنی بار نہیں ہارتے ہیں جتنی بار دیکھتے ہیں یہ من بڑھتا نہیں ہے کتنا ساندار اور بھویا مندر ہے بابا کے دارناتھ کا آدھی سنکرہ چاریہ نے آٹھویں صدی میں یعنی کہ لگ بک بارہ سو سال پہلے اس مندر کی ستھاپنا کی تھی ان وادیوں کے اندر آ کر آدھی سنکرہ چاریہ جی نے یہاں پر کہہ دارناتھ کی ستھاپنا کی تھی انہوں نے چار دھام میں بھی ستھاپنا کی تھی اسی لیے سنیوکت بھارت چاروں دشاؤں میں یہ چار مٹھ ہے اور بابا کے دارناتھ کا مندر بارہ جیتو لنگوں میں سے ایک ماند آتا ہے اور یہاں پر جو بیل کا روپ انہوں دارن کیا تھا ان کے جو اوپر کوپڑ تھا اس کوپڑ کے روپ میں بابا کے دارناتھ بابا سیو مہادیو یہاں پر ویرازمان ہیں